ہلو مائی ڈیئر فین ویلکم بیک ٹو مائی چنل اگنو ہل بک سنٹر گائز میں آج آپ کے لئے پھر سے ایک اسرمنٹ لے کے آیا ہوں یہ ایم اینگلیس کا اسرمنٹ ہے یہ اسرمنٹ ویلیڈ ہے آپ کا جولائی دوہجار بائیس سیسن میں جن اسٹوڈنٹ ایڈویسن لیا ان کے لئے اور ساتھی ساتھ جن اسٹوڈنٹ ایڈویسن جنوری دوہجار تئیس سیسن میں لیا ہے ان کے لئے بھی اسرمنٹ ویلیڈ ہے اسرمنٹ سیسن کا ڈیٹ کیا ہوتا ہے نوملی جن اسٹوڈنٹ نے ایڈویسن جولائی دوہجار bائیس سیسن میں ایڈویسن لیا ہے ان کو یہ اسرمنٹ سیسن کرنے ہے دوہجار تئیس تک اور جو اسٹوڈنٹ جنوری دوہجار تئیس میں ایڈویسن لیں گے ان کو یہ اسرمنٹ سیسن کرنا ہوگا دوہجار تک اکٹوبر دوہجار تئیس تک آپ کے پاس ٹائم ہے اسرمنٹ کو بڑا یہ گائز آگے بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ اگر آپ نے اس چینل کا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور اسئرمنٹ جو آپ چاہ رہے ہیں بنانا ان کو لائک کر کے جرور رکھیں کیونکہ آپ یوٹیوب کی لائبریری میں رہے گئے اور وہاں سے آپ جب ہی بھی آپ کمن کرے آپ آسان سے اس کو کوپی کر سکتے ہیں اور یہ اسئرمنٹ بنا سکتے ہیں گائز سب سے پہلے تمہیں بتا دو یہ اسئرمنٹ فولی ٹرسٹڈ ہے اس میں کوئی بھی پرولم نہیں ہے آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں اور کوپی کر کے سبمیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یوٹیوب ویڈیو سے دیکھ کے برانڈن پرولم ہوتی ہے اسئرمنٹ 30 ڈوبیز میں آویلیبل ہے آپ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کوئی اسئرمنٹ مل جائیں گے اور اس کا میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر وارس اپ نمبر نیچے درکھا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ گائز اگر آپ کی کوئی کوئیڈی ہوتی ہے کسی چیز کو پوچھ رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اسائنمنٹ کا کیا ہوتا ہے اسٹڈینٹ کو بہت ساری کنفیوزن ہوتی ہے کہ اسائنمنٹ کیا ہے کہاں ہے کیسے بڑھانا ہے ان سب چیزوں کے لئے بہت ساری پرولم ہوتی ہے تو گائز میں آج آپ کو ڈیٹیل میں چیز سمجھا رہا ہوتا ہے اسائنمنٹ کا کیا ریل ہوتا ہے اگروں کے اندر اور کیسے کیسے برانی اور کب کب سبمیٹ کرنی ہوتی ہے تو گائز سب سے پہل تھی یہ نوٹ کیجئے کی اسائنمنٹ کا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایڈویسن لیتے مان لیجے آپ نے دو سمیسٹر بائی ایک ہوتے ہیں سمیسٹر بائی اگزام اور ایک ہوتے ہیں اینوال اگزام ابھی تک بی اے بی کام ان سب کا ایڈویسن موشٹلی اینوال اگزام ہی ہو رہے ہیں جبکہ ان کو سمیسٹر سسٹم سے ایڈویسن لیا گیا ہے سمیسٹر سسٹم ابھی تک لاغو نہیں کیا گیا ہے سمیسٹر سسٹم لاگو نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو بی ایڈویسن جویدہائی огورے ہیں وہ ایڈویسن جانی بن سمیسٹر وائز ہو رہے ہیں بٹ اکزام اینوال ہو رہے ہیں تو اینوال اگزام کے لئے اب میں بتاتا ہے آپ ان کے لئے کیا کائنڈیسن تھے میں سمیسٹر وائز جو ہورے ان کے لئے آلکھ بتاؤں گا اینوال کے لئے میں بتا جارا ہوں دیکھیں جن اسٹوڈن کا ایڈویسن جولائی سیسن کے لیے ہوا ہے جولائی سیسن میں جن اسٹوڈن کا ایڈویسن ہوا ہے ان کا نیکسٹ ایر ایڈویسن ہوگا جون دو ہزار تیس میں جن اسٹوڈن کا ایڈویسن جولائی دو ہزار بائیس کے سیسن میں ہوا ان کا ایڈویسن 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 جو ہے وہ ہوگا جون دو ہزار تیس میں سو اگر جون دو ہزار تیس میں ہے تو اس میں آپ کے فرسٹ اور سیکنڈ سمیسٹر دونوں ہی سمیسٹر کے آپ کو ایکزام دینے پڑھنے دینے ہیں آپ جو بھی کمفورٹ ہو آپ دے سکتے ہیں ایکزام ایکزام کے لیے بھی کوئی کنڈیسے اس کے لیے وہ دیٹل بتا دوں گا آپ کو اب ان کا اسائنمنٹ جو سمیٹ کرنا ہے وہ سمیٹ کرنا ہے فروری اور مارچ میں اسائنمنٹ سمیٹ ہوں گے آپ کے آپ کا جو ریجنل سنٹر کے اندر جو آپ نے سٹڈی سنٹر سلیکٹ کیا ہے کا استعمالہ زہر تو سمیٹ ہوگاٹ گے ایکیسر ۔ اپ ڈیٹ نہ ہو آپ کی گریڈ کارڈ میں تو آپ کا وہ جسرک کام آئے گا اور انکہ تو آپ ان کو میل کر سکتے ہیں کہ سر میں نے یہ سامنٹ سمیٹ کیے ہیں بڈ اس کا آپ ڈیٹ نہیں آیا تو یہ ہوتا ہے جو ایناول اگزام ہوتے ایناول اگزام کے لیے ان کے لیے یہ کنڈیسے ہیں لیکن اب بات آتی ہے جو سمیسٹر وائد ہے ان کا کیا اب سمیسٹر وائد میں جیسے اگزام ہوتا ہے ایم بی اے کی ایم بی اے ہو گیا بی سی اے ہو گیا یہ سمیسٹر اگزام ہے سمیسٹر اگزام کا کیا ہوتا ہے کہ ہر چھے مہنے پر ان کے اگزام ہوں گے ہر چھے مہنے پر ان کا اگزام ہوں گے ہر چھے مہنے پر ان کا اگزام ہوں گے سپوز جن ایسٹرین نے فورس سمیسٹر جولائی دوہزار بائیس میں فورس سمیسٹر میں اگزام جو ہے فورس سمیسٹر دسمبر دو ہزار بائیس میں ہی اس کا اگزام ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ دسمبر دو ہزار بائیس میں ہی اس کو اپنا ایڈویسن بھی کرانا ہوگا وہ ایڈویسن سیکنڈ سمیسٹر کے لیے کرائے گا تو ان کا کیا ہوا کہ ہر چھے مینے پینکہ ایڈویسن میں ہو رہا ہے اگزام بھی دینے ہیں تو یہ چیز سمیسٹر بائیس کے لیے تھا اب جن اسٹڈنٹ کا سمیسٹر بائیس کے لیے بات کروں جن اسٹڈنٹ کا ایڈویسن سمیسٹر بائیس اگزام کے لیے ہوا ہے چولائی دو ہزار بائیس میں ان کو یہ اسٹرمنٹ سمیٹ کرنے ہوں گی آپ کے اکٹوبر دو ہزار بائیس میں کیونکہ اگزام آپ کو دسمبر میں دینا ہے تو آپ کو اسٹرمنٹ پہلے ہی سمیٹ کرنے ہوگی سو گائز یہ ہے اسٹرمنٹ کا پیٹرن کہ اسٹرمنٹ آپ کو اسٹرمنٹ سے پہل دینی ہوتی ہے جب بھی آپ exam دیں اس سے پہلے لیکن یہ یاد ہے کہ آپ اور suppose کسی time میں آپ assignment submit نہیں کیے تو آپ جب بھی اس assignment کو submit کریں گے تو اس وقت جو session چل رہا ہوگا اس کے recording ہی آپ assignment بنائیں گے یہ نہیں کی suppose آپ ایک سال پہلے اگرام ملیے تھے بٹ کسی کا answer نہیں دے پائے paper اور نہیں دے پائے assignment تو آپ پرانے back time کا assignment نہیں دیں گے اس وقت جو latest session کا assignment submit ہو رہا ہے تو آپ کو وہی والے assignment submit کرنے ہیں نہ کی اس سے بعد والے نہ اس سے پہلے والے جو session چل رہا آپ کا وہ session کا ہی assignment آپ کو دینا پڑے گا تو یہ بات بلکل basically دھیان لکھئے کہ کہ student کہیں نہ کہیں آپیں گلتیاں کرتے ہیں یہ تو ہو گئی assignment کو لے کے ابھی میں نے کہا تھا exam کے لے کے اگنوں میں exam کا ایک pattern ہے کہ اگنوں میں آپ کو suppose بی اے میں ایڈویسن لیے تو بی اے میں آپ کو چھے سال دیے گئے تو اس چھے سال میں آپ چاہے تو ایک ساتھ سارے paper دے سکتے ہیں یا چاہے تو اپنے time recording کر سکتے ہیں it means july 2022 میں آپ مان لیجے آپ کو ایڈویسن آف first year میں آپ کا next exam جو ہوگا وہ june 2023 میں ہوگا اس کے بعد june 2023 میں آپ کو پھر سے ایڈویسن میں ہونا ہے second year کے لئے اور اس کا ایڈویسن 24 میں ہوگا june میں لیکن guys اگر ایسا ہے کہ آپ کو ایک ایڈویسن کے بعد نو مہینے کے gap کے بعد آپ exam جو ہے کسی بھی condition میں دے سکتے ہیں it means یہ ہوا ڈی اے میں آپ کے آٹھ سبجیکٹ ہے june 2023 میں آپ کو آٹھ سبجیکٹ exam کے جگہ پہ آپ چاہے کہ میں چار سبجٹ ابھی پریپیر ہوں چار کا میں بات میں دوں تو وہ کر سکتے آپ کیسے جون میں آپ صرف چار examination form بڑے چار سبجیکٹ کے لئے آپ نے چار دیا دن دسمبر میں پھر سے exam ہوگا اگنوں کے آپ اس میں وہ باقی جو rest بچے ہوئے چار سبجیکٹ ہیں ان کے بھی exam دے سکتے ہیں it means چھے چھے میرے exam ہوتے ہیں آپ کو جس exam میں appear ہونا ہے آپ اپنے آپ کو examination form fill کے جو appear ہو سکتے ہیں یہ اگنوں کے خاصیت ہے جس میں کوئی problem نہیں ہے اور اس کے ساتھ خاصیت یہ بھی ہے کہ اگنوں میں آپ کو کہیں بھی جانا نہیں ہے اگر سپوز آپ نے city change کر لی ہے آپ مان لیجے کی پہلے ڈیلی میں تھے آپ کا ڈیوسم ڈیلی میں ہوا ہے ڈیلی کی ریجنل سنٹر ڈیلی کا میرا ہوا ہے but presently آپ صرف ہو کہ یہاں سے چلے گئے ہیں گجرات یا پھر کولکتہ چلے گئے ہیں آپ کولکتہ گئے ہیں گجرات گئے آپ کو assignment تو اسٹیڈی سنٹر میں ہی سمیٹ ہوگا چاہے وہ online یا offline وہ آپ کو سمیٹ کرنا ہی پڑے گا لیکن exam کے لیے کیا ہے exam آپ چاہے تو کلکتہ میں دینا چاہے تو کلکتہ exam سنٹر چوز کر سکتے ہیں گجرات میں دینا ہے تو گجرات کے exam سنٹر چوز کر سکتے ہیں تاپ وہاں بھی exam دے سکتے ہیں without any condition اور رہی بات assignment کے تو assignment کوئی بات نہیں ہے تینوں سال کا exam clear کیجئے تین سال کے بعد کبھی بھی ڈیلی آنا ہوتا ہے اگر offline assignment submit ہو رہے تو تینوں سال کا ایک بار آپ assignment لے کے آئیے اور assignment submit کر دیجئے it's a very simple اور اگنو یہ سہولیت دیتا ہے کیونکہ اگنو کا کیا ہے worldwide ہے گیارہ الگ overseas country میں بھی اگنو ہے کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارے خاص کر کے جو سینہ ہے سینے میں جو اسٹوینٹ سینہ میں جو اسٹوینٹ ہے یا ایئر فورس یا نیوی میں جو اسٹوینٹ ہے ان کو یہاں ایڈویسن لے رکھا ہے بٹ کئی بار اس کے شپنگ چھے مہنے یا دو سال کے لیے بھی سپ سے جانے پر سکتے ہیں اگر وہاں جانے پر سکتے ہیں کئی بار چلے جاتے ہو تو ان کو کیا کرنا ہے وہ وہاں بھی exam دے سکتے ہیں condition کے بینا سو اس طرح سے اگنو کام کرتی ہے اگنو کے assignment کے لئے کے پنگیں نہیں ہے کچھ بھی بہت اچھا طریقہ ہے ان کا بٹ یہ ہے کیا assignment آپ کو دینے پڑیں گے یہ mandate ہے کیونکہ جب grade card میں ہے تو grade card میں assignment کے value 30% ہوتی ہے اور چھوڑی جو paper ہوتے ہو اس کا سیونٹی پرسنٹ value ہوتے ہیں سیونٹی پرسنٹ تو گائز اس چیز کا بیسکلی دھیار لکھیں کہ آپ کو assignment میں بھی pass ہونا پڑے گا اور جو theory آپ کے اس میں بھی pass ہونا پڑے گا تو یہ چیز بہت ہی جروری ہے اس چیز کا بیسکلی دھیار لکھی کئی بار کیا ہوتا ہے grade card میں جب چیک کرتے ہیں ہم نے سے paper دیتی سب assignment نہیں دیا ہے تو اس کے بینا نہیں آپ کو assignment clear کرنا ہی پڑے گا آپ جیسے بھی کریں اس کو کلیر کرنا پڑے گا اور exam دینا ہی پڑے گا پاس ہونے کے لیے اس کے ساتھ جو بھی project آپ کے بانتے ہیں وہ project کو بھی بنانا پڑے گا بٹ ویسے جو main course MBA ساوہ ان میں project ہوتے ہیں ہر ایک course میں project نہیں ہوتا ہے سو اس چیز کا تینسن نہیں ہے آپ کو اس project کا ویسکلیشن نہیں پتہ لگی جاتے ہیں classes کے بھی اگلو کی خاصیت ہے کہ ہر ویکنڈ پیلو classes دیتے ہیں covid سے پہلے کی بات پروں میں classes provide کرتے تھے یہ لوگ کیسے offline classes آپ کا جو study center وہاں پہ class ہوا کرتے تھے یا پھر جو بھی weekend درگا پجا میں weekend دیوالک ٹائم میں weekend ان weekendوں میں ان کے classes regular college ان کو دیا جاتے تھے وہاں جا کہ student پڑھائی کرتے تھے but after this pandemic situation change ہوا ہے کچھ وہ change کیا ہوا ہے کہ online classes زیادہ کرائے جا رہی ہے ہر study center اپنی آسا online classes کسی بھی انڈیا کی کسی بھی انڈیا کی کسی بھی انڈیا کی کسی بھی کونے سے بیٹھ کے آرام سے وہ classes لے سکتے ہیں تو اگلوں نے یہ facility اب دیا ہے تو اب basically اگلوں اور انفروب کر رہی ہیں چیزوں کو اور دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے so guys یہ ایسرمنٹ ہے آپ کا ایم بی ایم ایم کے لیے آپ یہ ایسرمنٹ پورتس بنائیے اور سمیٹ کیجئے ان کیس کوئی طرح کی ڈاؤٹ ہوتی ہے تو مجھ سے کمنٹ باکس سے میسج کر سکتے ہیں یا پھر مجھ سے بات پنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر دیا ہوا ہے اور آپ کو یہ ایسرمنٹ بہت اسنج سے مل جائے گا اپنے دوستوں کو یہ لنک سے ایر ضرور کیجئے کیونکو بھی ایسرمنٹ کے اگر ریکار بڑھتے ہیں تو میرے سے ایسرمنٹ لے سکتے ہیں so guys thank you so much thank you so much watching my video شکریہ شکریہ